اسلام علیکم ایک بار پھر سے حاضر ہے بہت ہی اچھے ٹاپک پر ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آج ہم بات کریں گے اخروٹ کی میں آپ کو بتاؤں گا اخروٹ کی ماہیت اور مقدار استعمال مقام پیدائش افعال و استعمال جو بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے وہ سب کچھ بتاؤں گا جو حضرات جلی بوٹیوں کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میری ویڈیو سے انہیں بہت فائدہ حاصل ہوگا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ایک ہی گزارش ہے آپ حضرات سے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے اور میری طرف سے بھی یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو جو آپ کا سوال ہوگا جس جڑی بوٹی پہ ہے حرب پر وہ آپ کو میں ویڈیو بنا کر دے سکوں تو اخروٹ کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بڑے اونچے پہاڑی درخت کا مشہور پھل ہے پھل گول ان کے اوپر سب چھال ہوتی ہے اس لئے چھیل ڈالنے پر اندر سے سخت گھٹلی نکلتی ہے جسے اخروٹ یا مغز اخروٹ کہتے ہیں چھلکہ سخت خردرہ اس میں روغن اور پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے مثلا یہ کہنے کا مقصد دیئے ہے کہ اس میں تیل جو اخروٹ کے اندر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پروٹین بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے رنگ سفیدی مائل بھورا مغز سفید زائقہ پھیکہ مگر لذیذ اور مرغن مزاج جو ہے سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے اس کا مزاج گرم دوسرے درجے میں خوش تیسرے درجے میں مقام پیدائش کوہ مری اور بلوچستان کا پہاڑی علاقہ ایران افغانستان اور کوہ حمالیہ پر کشمیر سے منیپور تک پہاڑی علاقے میں بکسرت پیدا ہوتا ہے مقدار استعمال اس کا جو ہے وہ آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے دو سے دو تولہ تا تین تولہ یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ آپ کو یہ نقصان دے گا مسلح جو اس چیز کے لیے ہے یہ وہ ترشیاں افعال و استعمال جو ہے اس کا لطیف ملین مزے دار اور قبض کشا مبھئی اور محلل ہے بلحضمی کو دفع کرتا ہے اور ردی مادہ کو تحلیل کرتا ہے باہ زیادہ کرتا ہے مطلب مردانہ طاقت زیادہ کرتا ہے مغز اخروٹ کو زیادہ تر مقوی باہ ماجنات میں شامل کر کے استعمال کرتے ہیں گناہ ہوا مغز سرد خانسی کو مفید ہے مطلب مغز اخروٹ کو بھون لیں بھونہ ہوا جو اس کا مغز ہوگا وہ سرد خانسی جو تھنڈ میں خانسی ہو جاتی ہے اس میں بہت زیادہ مفید ہے اور ہمراہ آب مورد کے خون بواسیر کو روکنے میں مجرب ہے ہمراہ آب مورد کے ساتھ اگر آپ لیں گے تو یہ خونی بواسیر کو روکنے میں بہت اچھا کام کرے گا سرما اس کا کھجلی آنکھ سے پانی بہنے اور مغل کو مفید ہے اگر چبا کر داد پر لگایا جائے تو داد کا نشان مٹ جاتا ہے اگر آپ اس کے مغز کو اخروٹ کے مغز کو چبا کر داد پر لگائیں گے تو آپ کے داد کا جو نشان ہوگا وہ مٹ جائے گا مغز اخروٹ کو پانی میں پیس کر زماد کرنا چوٹ کے نشان کو بھی مٹا دیتا ہے مطلب پانی میں مغز اخروٹ کو اگر آپ ملا کر چوٹ کے نشان پر لگائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کا دور ہو جائے گا یہ بہت بہترین باد اس نے یہ بھی لکھی ہے اس کا تیل بینونی طور پر اگزیما پر بھی لگاتے ہیں سبز پوست اخروٹ دانتوں پر ملنا مسوروں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے سبز مطلب وہ تازہ ہارے والا کچھا پوست اخروٹ دانتوں پر ملنا مسوروں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ حضرات کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ